السلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کے مال مویشی بھی اچھے ہوں گے دوستو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہمارے ڈیری فارمر بھائیوں کے لیے بہت ہی اہم ہونے والی ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے اگر آپ کا جانور جیر روک لے تو کیا کرنا چاہیے ایک دیسی نسخہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ وہ عمل کرنے سے بھی آپ کا جانور جو جیر جو رکی ہوئی ہوگی اس کو پھینک دے گا تو جو ویڈیو ہے اس کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل جانکاری حاصل ہو سکے اور جن دوستو نے ابھی تک ہمارے پیج اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری جو نیو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو دوستو جیر کا نہ نکلنا جیر کا رک جانا اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ جانور میں کمزوری ہوتی ہے ہم بارہا اپنی ویڈیو میں بتاتے رہتے ہیں کہ جب آپ کے جانور کو آخری تین ماہ رہ چکے ہوں تو اس کو اچھی خوراک دیا کریں ویسے بھی جب آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا جانور گبن ہے تو اس کا جو پروٹوکول ہے اس کو چینج کرنا چاہیے اس کی خوراک اچھی رکھنی چاہیے لیکن کچھ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے جانور کی خوراک اس کو زیادہ خوراک دینا تو پھر چلیں آخری تین ماہ جب جانور کو رہ جائیں تو آپ اس کی اچھی خدمت کیا کریں جتنی اچھی خدمت ہو سکتی آپ اپنے جانور کی کیا کریں آپ اس طرح اس کو خوراک دیا کریں جیسے ایک تازہ سوی جانور کو آپ خوراک دے رہے ہوتے ہیں دودھ والے جانور کو جو آپ خوراک دے رہے ہوتے ہیں تو اچھی خدمت کریں آخری تین ماہ تاکہ جانور کی کیلشمز غیرہ کی کمی نہ ہو جانور کو ویٹامینز کی کمی نہ ہو اکثر جانور کو کیلشم کی کمی کی وجہ سے یہ والا مسئلہ جو ہے پیش آتا ہے تو جب آپ نے جانور کی اچھی خدمت کی ہوگی آپ نے اس کے کیلشمز ویٹامینز منرلز کو آپ نے دیا ہوں گے انشاءاللہ سے وہ کبھی بھی جیر نہیں رکے گا اور بہت ہی آسانی سے جیر کو ریموو کر دے گا اور اس کے بعد ہمارے جو فارمر بھائی ہیں ہمارے جو دوست ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جانور کو جو ہے نا تازہ پانی نہیں پلاتے جب وہ بچہ دے چکا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی گائے ٹھنڈی ہو جائے گی یا کچھ سرہ کی باتیں کرتے ہیں اگر سردیاں ہو تو نیم گرم پانی دینا چاہیے اور اگر تو گرمیاں ہو تو تازہ پانی جو ہے اپنے جانور کو دیں تو تاکہ اس کو ہیلپ ملتی ہے جیر کو ریموو کرنے میں ایک عمل آپ نے یہ کرنا ہے دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچے کو فوری طور پر آپ نے اس ماں کا جو دودھ ہے جو بولا ہے وہ آپ نے اس کو پلانا ہے اکثر جو آپ وہ بچے کو اس کا ماں کا دودھ نہیں پلاتے دودھ میں اکسیٹوسین جو ہرمونز ہوتے ہیں وہ ریموو ہونے کی وجہ سے بھی آپ کا جانور جو ہے جیر پھینک دیتا ہے تو ایک تو آپ یہ عمل لازمی کیا کریں فوراں سے جو وہ بچڑی بچڑا ہوتا ہے اس کو لازمی دودھ پلایا کریں بولا پلایا کریں لازمی تاکہ اس کی جو ماں ہیں وہ جلد ہی جیر کو ریموو کر دے اکثر دوست جیر ریموو کرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں تب تک وہ بچی بچڑا بھی بوکھا رہتا ہے تو یہ اس کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ ایک نسخہ بتاتا ہوں وہ آپ نوٹ کر لیں ایک پاؤ آپ نے گھن لے لینا ہے اور ایک پاؤ ہی آپ نے السی لے لینا ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ برطن میں پانی لے لیں تقریباً ایک لیٹر پانی لے لیں اس میں آپ نے جو ہے نا اس کو ابالنا ہے تو اچھے سے آپ نے اس کو پکانا ہے اگر ڈیڑھ لیٹر پانی ہو جائے تو تو بھی ٹھیک ہے تو اچھے سے جب اس کو آپ نے چولے پہ پکائیں گے تو یہ ایک گھڑا سا لیکوڈ بن جائے گا تو یہ آپ جب اپنے اس گھائے کو پلائیں گے جس نے جیر روکی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ اس سے دیکھیں گے آپ کے کچھ ہی دیر میں آپ کا جانور جو ہے جیر کو ریموو کر دے گا تو یہ طریقہ آپ ضرور ازمائیں انشاءاللہ آپ کا جو جانور جس نے جیر روکی ہوئی ہوگی تو وہ آپ جانور جو ہے وہ جیر ریموو کر دے گا اگر آپ دیکھیں یہ چودہ پندہ گھنٹے گزر گئے ہیں یا چوبیس گھنٹے گزر گئے ہیں آپ کا جانور جیر نہیں پھینک رہا تو پھر آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں پھر ڈاکٹر ہی جو ہے وہ جیر کو ریموو کرے گا اس کے علاوہ وہ جانور جیر ریموو نہیں کرے گا تو لہٰذا آپ جانور کی تیاری اچھی دیا کریں تو یہ سنے کے بعد بچہ دینے کے بعد یہ جو پانی والا معاملہ ہوتا ہے یہ بھی لازمی دیا کریں اور بچری بچڑے کو دودھ بھی جلدی بھی لائے کریں تاکہ اس کو ہیلپ ملے جیر ریموو کرنے میں